بسم اللہ الرحمن الرحیم سیکنر بالجی چپ نمبر ٹوئنٹی سکس کے اندر آج ہم ڈا گراس لینڈ اور ڈیزرٹ ایکو سسٹم کے بارے میں بات کریں گے گراس لینڈ اور ڈیزرٹ ایکو سسٹم اس سے پہلے ہم نے کونیفرس الپائن اور بوریل فورسٹ اس کے علاوہ ٹمپریٹ ڈیزیڈیوز فورسٹ جو کہ پاکستان کے ریجن کے حوالے سے ہم نے سٹیڈی کیے تھے اس طرح آج ہم پاکستان کے حوالے سے ہی گراس لینڈ اور ڈیزرٹ ایکو سسٹم کے بارے میں بات کریں گے ٹھیک ہے تو گراس لینڈ سے کیا مراد ہے کہ کہیں پہ جب ہری ہری گھاس ہو ٹھیک ہے دور تک گھاس ہی گھاس پھیلی ہو تو اس سے آپ گراس لینڈ ایکو سسٹم کے در کاؤنٹ کرتے ہیں صحیح اور اگر ہم اس کے لوکیشن پاکستان میں دیکھیں تو لوکیشن وائز یا آپ کو گلگت ٹھیک ہے گلگت کے علاقے میں ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ کشمیر میں ہے صحیح اور وزیرستان میں اچھا گراس لینڈ کے در نا آپ کو بہت کم درخت ملیں گے مدد دور تک گھاس ہوگی آپ کو مدد درخت کا ملیں گے اور اس میں گلگت کشمیر وزیرستان کے علاوہ چترال کے علاقے ہیں کالات ہے چترال اینڈ کالات ٹھیک ہے یہ ساری مدد نوردن ایریاز یہ ہیں وہاں پہ زیادہ پائے جاتے ہیں مدد شماری علاقے جاتے ہیں صحیح اور اسی طرح اگر ہم ورڈ کے اوورال ورڈ کے بات کریں تو اس میں نارتھ امریکہ ہے ٹھیک ہے پھر ارجنٹینہ کے اندر شامل ہو رہے ہیں کچھ ٹھیک ہے بہت بڑے بڑے اس میں گراس لینڈز ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ یورپ کے اندر بھی ہیں صحیح اچھا گراس لینڈ کو ہم ایک اور نام بھی دیتے ہیں پریریز کا ٹھیک ہے کہ گراس لینڈ کو ہم پریریز کہتے ہیں وائی بکاس پریریز سمراد ایسا علاقہ جہاں پہ کوئی درخت نہ ہو ٹھیک ہے مدد سبز علاقہ لیکن اس میں کوئی درخت نہ ہو تو اس کے اندر نو ٹریز صحیح ہے کہ سبز ہیں لیکن اس کے اندر درخت نہیں شامل سارے جو ان سے ہیں وہ دور تک آپ کو گھاسی گھاس نظر آئے گی صحیح لیکن جو ٹروپیکل ایریا ہے یا جو ٹروپیکل کلائمیٹ ٹروپیکل سمراد ہے جو ان سے تھوڑے ہائی آلٹیچورز پہ ہوں گے ٹھیک ہے وہ جن سے ہیں ان کے اندر جن سے آپ کو درخت ملیں گے ٹھیک ہے انہیں وڈی ٹریز بھی ہوتے ہیں جسے ہم سوانہ کا نام دیتے ہیں ٹھیک ہے اگر ٹریز ہوتے ہیں وڈی ٹریز ٹروپیکل گراس لینڈ اس کو ہم نے کیا نام دیا ہے سوانہ ٹھیک ہے ویسے جہاں پہ بڈی ٹریز نہیں ہوں گے وہ پریریز کے نام سے جانے جاتے ہیں ٹھیک ہے جن کے اندر بڈی ٹریز ہوں گے ان کو ہم سوانہ کا نام دیں گے ٹھیک ہے تو اس طرح مدب گراس لینڈ کو اگین ہم ٹو میں ڈوائیڈ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اس کے لئے اگر ہم دیکھنا شروع کریں اس میں رین فارس سے سٹارٹ کریں گے فرزمپ اس میں جو رین فارس اچھا یہ آپ کے سامنے کی اگزیمپل بھی ہے گراس لینڈ کی ٹھیک ہے دور تک آپ کو خاص نظر آ رہی ہے اور بیچ میں ایک گریزنگ اینیملز ہے ٹھیک ہے مدب چرنے والے جو اینیملز ہیں اچھا اگر ہم رین فارس سے سٹارٹ کریں مدب اس میں بارش کتنی ہوتی ہے تو اس میں بہت کم بارش ہوتا ہے یعنی فورس کے مقابلے میں جو ہمارے گراس لینڈ ایکو سسٹم اس کے اندر کم ہوتے تھے دقریبن ڈو فیفٹی سے لے کر سیم فیفٹی ایم ایم تک ٹھیک ہے مدب یہ اگر انچز میں لیکھا جاتے دس سے تیس انچز بنتے ہیں لیکن کہیں پہ زیادہ بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے جس میں سب ٹروپیکل جتنے بھی گراس لینڈ وہاں پہ پندرہ سو بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے اگر ہم سب ٹروپیکل میں جائیں تو وہاں پہ پندرہ سو ایم ایم تک بھی بارش ہوتی ہے ٹھیک ہے اور بارش مہر کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بیکر رکھا جاتا ہے اس میں دیکھا جاتا ہے کہ کتنا مدب سالانہ کتنا بانی اس کے اندر جمع ہوتا ہے بیکر کے اندر یہ ہو گیا گراس لینڈ کے در رین فال اور ایک بہت بڑا ایشو جو سا ہے گراس لینڈ کیونکہ یہاں پہ رین فال کم ہے اور دوسرا جو تیمپریچر بہت سکت ہائی بھی رہتا ہے یہاں پہ تو بہت سکت یہاں پہ آگ لگ سکتی ہے ٹھیک ہے اور وارٹر اور فائر یعنی دو چیزیں ایسی ہیں ٹھیک ہے وارٹر اور فائر ان کے ویسے کیا ہوتا ہے کہ جو گراسیز ہیں اور ٹریز کا کمپیٹیشن رہتا ہے ٹھیک ہے گراسیز ورسیز ٹریز کمپیٹیشن رہے گا ٹھیک ہے اب آگے ہم دیکھیں کہ گراسیز کی لیئرز ہوتی ہیں نا لیئرنگ کے اندر ہوتے ہیں تو بعض کو دیکھتا ہے کہ جب بہت سکتا ہے ڈراؤٹ کا کنڈیشن آتا ہے بہت سکتا ہے خوشکی آ جاتی ہے تو اس ٹیم گھاسے جو ہوتے ہیں جو گراسیز ہیں وہ ڈیڈ ہونا شروع ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اور ایسی ڈیڈ گراسیز کو بہت زلدی آگ پکڑ لیتی ہے اور اتفاہ جب گراس لینڈ میں آگ لگ جائے تو پورے ایکڑوں زمین جو ہوتے ہیں وہ اس کیلپیٹ میں آ جاتی ہے صحیح وہ ہم دیکھیں گے آگے جا کے لیئرنگ کس طرح کرتے ہیں یہ اچھا اگر ہم پلانٹ لائف کے بارے میں بات کریں تو زیادہ بہت ہے گراس لینڈ ہے تو یہاں پہ کیا ملیں گے آپ کو پلانٹ لائف میں اگر ہم دیکھیں گے تو زیادہ کیا ہوں کہ گراسیز ہوں گی ٹھیک ہے یا پھر جو ایسے پودے جو گرینز ہیں مطلب جو دھالے مگر آپ پروڈیوز کرتے ہوں ٹھیک ہے جو مونو کاٹ کیٹگری کے اندر آتے ہیں صحیح جس میں حبز بھی ہیں کچھ اور لگیوم مطلب پھلیاں جن میں اکتے ہیں لگیوم فیملی کے ہیں اور ہربیشیس پلانٹس ہیں ٹھیک ہے لگیوم اور ہربیشیس پلانٹس اس کے نام ملیں گے ٹھیک ہے لگیوم سے بنا جن کی پھلیاں ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ دوسرے موسس وغیرہ فنس وغیرہ بھی ہوتے ہیں ان کے ساتھ اگر ہم لیئرنگ میں جائیں پلانٹ لائف کے اندر ہی ہم تھوڑا سا ایک سپیشل ٹاپک ہے اس کے اندر لیئرنگ کا لیئرنگ کے ہے کہ جو گراسز ہیں ان کی موسسلی تین لیئرز ہوتی ہیں ٹھیک ہے مطلب 3 لیئرز ہوں گی ان کی 3 لیئرز سب سے پہلے تو جو لیئر ہوگی سب سے بڑی تال گراسز ہوں گی ٹھیک ہے مطلب 1 لیئرنس یہ ہے وہ تال گراسز ٹھیک ہے اس طرح کر کے یہ ٹال گراسز ہوں گی ٹھیک ہے پھر جو سیکنڈ لیئر ہوگی وہ جو اسے میڈ ہائی گراسز اسے ہم کہہتے ہیں ٹھیک ہے میڈ ہائی گراسز مطلب ان کی جو ہائٹ ہوگی وہ میڈ تک ہوگی ان کی یہ میڈ ہائی گراسز ہیں ٹھیک ہے جو کہ لینڈ پہ ہیں اور لاسٹ میں جو ان سے ہیں وہ چھوٹی مطلب شارڈ گراسز کہتے ہیں چھوٹی خاص ہوتی ہے اور اس کے لئے لائکنز موسز وغیرہ بھی آئیتے ہیں جنہیں ہم وارفیر سپیشز بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے مطلب چھوٹی خاص ہی ہیں اس طرح کر کے نا یہ شارڈ گراسز ہیں ٹھیک ہے لاسٹ میں شارڈ گراسز پلس لائکن وغیرہ بھی موجود ہوگی اس کے ساتھ ٹھیک ہے تو شارڈ گراسز مطلب تین لیئرز ہوتی ہیں اس پروسز کو ہم لیئرنگ کہتے ہیں گراسز کے اندر صحیح اس کے لئے اگر ہم اس کے سوائل کنیشن کو ڈسکس کریں تو سوائل جو انسی ہے اس کے اندر لو سپلائی آف وارٹر ہوتا ہے ٹھیک ہے لگن یہ ہے کہ انڈریٹ ہوتی ہے سوائل کے اس کے اندر کافی ملد نیوٹرنس وغیرہ موجود ہوتے ہیں اور اس میں ملد سالٹ کنسٹریشن زیادہ ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اگر ہم سوائل کنیشن کو دیکھیں تو سیلینٹی اس کے اندر ہائی ہوتی ہے ہائی ٹھیک ہے یہی چیز بازوں کا ڈیزرڈیفکیشن کی طرف بھی لے جاتے کہ جو آپ کے پر گراس لینڈ ہوتی ہیں وہ بازوں کا ڈیزرڈ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں جس میں سیم این تھوڑ کی اگزیمپلز ہیں گراس لینڈ میں بازوں کا آجاتی ہے اینیمل لائف کو ڈسکس کرے گا ہم تو یہاں پہ زیادہ سی بات ہے کہ اینیملز کے اندر کون کون سے ہوں گے جو بھی گریزنگ اینیملز ہیں گریزنگ اینیملز ہیں پھر اس کے علاوہ انسیکٹس کافی ہوتے ہیں ہاں پہ انسیکٹس جس طرح گراس ہوپر بغیرہ ہے ٹھیک ہے چونٹیاں ہیں آنٹس ٹھیک ہے انسیکٹس کافی زیادہ ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ فنجائی پریکٹ فنجائی خاص پر پائے جاتے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے اس کے علاوہ زیبراز ہیں وائلڈ ہارسز بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور گائیں بہنسے بکریاں وغیرہ مطلب اگر انسانی عبادی ہے تو وہ زیرے پتہ وہاں پہ وہ رکھتے ہیں صحیح اور فوکسز اور وازز بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے جس میں لومڑیاں ہیں اور گیردر وغیرہ یہ بھی موجود ہوتے ہیں وہاں پہ صحیح فوکسز اور وازز اس کے علاوہ انسیکٹس کی بات کر لیا ہم نے گراس اوپر جس میں وہ زیادہ پائے جاتے ہیں ریپٹائز بھی بہت سکت پائے جاتے ہیں اگر وہاں پہ کئی پہ طلاب وغیرہ ہے تو وہاں پہ مطلب آپ کو فراغ وغیرہ ملے گا مطلب اس سے ریلیٹیڈ یہ سارا ہے اس کے پروڈکٹیوٹی پہ اگر ہم آئے تو جو گراس لینڈ ایکو سیزم ہے اس کی پروڈکٹیوٹی کافی زیادہ ہے مطلب اس میں اگر ہم گرام کے حساب سے دیکھیں تو یہ فیفٹین ہنڈر گرام پر میٹر کے حساب سے اس میں بائیو ماس اگھٹھا ہوتا ہے جس میں صرف ٹین پرسنٹ فائیو ٹین پرسنٹ ایسا ہے جو کہ آئینیملز کے ذریعہ یوز ہوتا ہے وہ بکایا یہ ہوتا ہے کہ وہ بیکٹیریز اسے ڈیکے کر جاتے ہیں یا پھر انسیکٹس کے کسی کام آ جاتا ہے صحیح تو گریزنگ فائیو ٹین پرسنٹ ہے صرف پروڈکٹیوٹی کافی ہائی ہے ہیمن ایمپیکٹ پہ جائیں تو ہیمن ایمپیکٹ میں یہ ہی ہے کہ جو انسان ہیں وہاں پہ گھر بنائیں گے حیبیٹیٹ لاس ہے وہ جو سب کے اندر آ رہا ہے اور ایک ایک بڑا ایشو یہ بھی ہے کہ ہم انسان کے گھر سے پانی کو سٹور کر لیتے ہیں مذہب ڈیم بنا لیے وغیرہ وغیرہ اس قرآن سے پھر ڈیزرڈفکیشن کا بہت بڑا ایشو آ رہا ہے کہ جو سارٹس ہیں وہ ان ایکولی ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے تو اس قرآن سے پھر ڈیزرڈفکیشن ہے ہیمن ایمپیکٹ کافی زیادہ ہے اس کے اندر ٹھیک ہے اور بعض کتی ہوتا ہے کہ چرواہے اور گریزنگ کرتے ہیں اور گریزنگ سے پھر ہوتا ہے کہ گراس لان ایکو سسٹم ڈسٹرب ہونا شو ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہیمن ایمپیکٹ کی بات ہوگی بیچ میں اب اگر ہم لاسٹ میں چلیں ڈیزرڈ ایکو سسٹم ٹھیک ہے تو ڈیزرڈ بھی پاکستان میں پائے جاتے ہیں ڈیزرڈ ایکو سسٹم میں پاکستان میں جو علاقے ہیں اس میں ہم لوکیشن کو پہلے ڈسکس کریں تو لوکیشن میں سب سے پہلے میاں والی اور بکھر کا علاقہ جہاں پہ تھل کا سہرا ہے جو کہ میاں والی ہے اور بکھر ٹھیک ہے این بکھر یہ جنوبی پنجاب کے علاقے ہیں سارے صحیح میاں والی اور بکھر اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو سندھ میں ہیں ٹھیک ہے بہاول نگر مطلب جو سندھ کی باؤنڈری ہے اس کے قریب قریب جس میں بہاول نگر ہے یازمان ہے بہاول پور ہے ٹھیک ہے خان پور رحیم یار خان مطلب وہاں پہ ہے اور چولستان ہے ٹھیک ہے اور تھر کا سہرا ہے سندھ کے اندر ٹھیک ہے ویسے کر ہم جو بھی مجاب میں مزید علاقے دیکھیں تو کن کون سے ہیں بہاول نگر سوری بہاول نگر بہاول پور ہے ٹھیک ہے اور اس کے لئے چولستان کا علاقہ ہے سارہ ٹھیک ہے یہ بھی سہرا میں آتا ہے اور اگر ہم سندھ میں دیکھیں تو سندھ کے اندر تھر کا علاقہ جو ان سے ہے ہے کافی بڑا سہرا ہے سی اور یہاں رین فال بہت کم ہوتی ہے ذری سے بات ہے سہرا میں بارش کا ہونا بہت خوش نصیب کی بات ہوتی ہے رین فال is very less almost کتنی ہوتی ہے ٹوئنٹی فائیو ٹو فیفٹی ٹوئنٹی فائیو ٹو فیفٹی جو کہ دس سے بیس انچز بنتے ہیں ٹھیک ہے یہ سی ایم کے اندر ہاں سے چلی ہے صحیح ہوگی ہے اگر ہم پلانٹ لائف میں جائیں تو پلانٹ لائف بہت کم ہوتی ہے یہاں پہ ٹھیک ہے خاص قسم کے پودے ہوتے ہیں جس اب کانٹے دار پودہ بھی کہتے ہیں جس میں کیکٹائی کی اگزیمپل ہے ٹھیک ہے جس کے تھک لیف ہوتے ہیں تھک لیفز پائنی ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور تھک لیفز کیوں ہوتے ہیں تاکہ وہ وارٹر سٹور کرسکیں ہوتے ہیں وارٹر سٹورڈ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے اندر مطلب کیکٹائی کی اگزیمپل ہے بیسٹ ٹھیک ہے جو کہ ایسا پودہ ہوتا ہے میں بنانے کی کوشش کروں تو اس کی جھاڑیاں سی ہوتی ہے اس طرح مدد اس کی ہائٹ بھی نہیں ہوتی اتنی اور اس کے اندر یہ سپائنی سے ہوتا ہے اور یہ پھر نیچے اس کا روٹ کے اندر جڑے ہوتا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے لائے ایک اگزیمپل ہے پلانٹ کے اندر ایو فوریا کی مطلبی چینس کی تو گئے ہوتے ہیں جو کے مطلب بھی long اسطوران کے پلانٹ ہوتا ہے اور اس کے اندر سپائنی سے ہوتا ہے اور اس کے اندر water stored ہوتا ہے ٹھیک ہے یینے دو نوں کے اندر اس کے ٹھیک 유 deserving ہے کیاکٹائی کے اندر ایو فورے لانگ سٹرکچر ہوتا ہے اس کے تو بھی واٹر سٹور ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور ویکسی لیئر ہوتی ہے ان کی ایک چیز مزید اس میں ایڈ کر لیں کہ ویکسی لیئر ہوگی آؤٹر موس جو انسی اپیٹرمیس کہہ لیں وہ ویکسی ہوگی تاکہ اب اپریشن سے بچا جا سکے تاکہ ڈراؤڈ کی کنڈیشن نہ آئے ٹھیک ہے اگر ہم اینیمل لائف میں چلیں تو اینیمل میں یہ اوپرا کو ڈیاگرامی میں نظر آ رہا ہے کہ ذاتر انسیکٹس ہیں ٹھیک ہے ایمفیبینز ہیں میملز بھی بہت سے موجود ہیں ٹھیک ہے اس کے لئے برڈز ہیں خاص قسم کے برڈز ہوتے ہیں صحیح اور اگر ہم اینیملز کو دیکھنا شروع کر دیں اینیملز میں کون کون سے ہیں تو جو اینیمل لائف ہے ڈیزرڈ کے اندر اس کے اندر لیزرڈ ہے جسے آپ چھپ کے لئے کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ خاص بسہرائی لیزرڈ ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے لئے ہم آپ ڈیزرڈ کے اندر ریپٹائز ہیں ٹھیک ہے مدب لیزرڈ ریپٹائز ٹھیک ہے اس کے لئے مہملز بھی ہوتے ہیں بہت سے ملومریوں وغیرہ بھی ہوتی ہیں صحیح ہے اور انسیکٹس ہوں گے کافی زیادہ انسیکٹس کافی زیادہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے انسیکٹس کو پھر یہ ریپٹائلز مہملز وغیرہ پریے کرتے ہیں ان کے ٹھیک ہے اور کچھ برڈز بھی ہیں ٹھیک ہے جس میں آل ٹھیک ہے اولو جو سے آپ کہہ سکتے ہیں وہ وہاں پہ موجود ہوتا ہے اور ایک جو بڑا مشہور سہرائی جانور ہے جسے آپ کیا کہتے ہیں کیمل یعنی اونٹ وہ موجود تھا جو کہ وہاں پہ سفر کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے اور کیمل کے اندر بھی ابلیٹی ہے کہ وہ پانی کو کافی دیر تک سٹور کر سکتا ہے ٹھیک ہے ملہب وہ اپنے کیلنگ کے میدے کے اندر اس کے اندر صلاحیت کے پانی کو سٹور کر سکتا ہے اگر ہم ہیومن ایمپیکٹ کی بات کریں لاسٹ کے اندر تو ہیومن ایمپیکٹ تو ہیومنز بات کر دیا ہوتا ہے کہ ڈائریکٹلی ایمپیکٹ نہیں کر رہا ہوتا ہے لیکن انڈائریکٹلی کافی زیادہ ایمپیکٹ ہو رہا تھا مطلب جس طرح گلوبل وارمنگ کی کنڈیشن آ رہی ہے ٹھیک ہے اور ڈراؤٹ ہے رین فال کا مسئلہ آتا ہے اور انہی وجوہ رین فال وغیرہ اور کہلیں کہ ہیبیٹیٹ لاس یا پھر ہیومن جا کے کولنیزیشن ہوتی ہے ہیومن کولنیزیشن کہہ سکتے ہیں آپ سے ہیومن کولنیزیشن کہ وہاں پہ جا کے اپنے گھر وغیرہ بنانا شروع کر دیتے ہیں وہاں پہ درخت وغیرہ کاٹیں گے اسی کی لکھڑی استعمال کریں گے پہلے سہرہ میں درخت کم ہوتے ہیں کولنیزیشن کے بیسے پھر کہا ہوتا ہے ڈیزرٹیفکیشن ہو رہی ہے کہ جو گراس لینڈ ہیں یا پھر جو فورسٹ ہیں وہاں سہرہ میں کنورٹ ہو رہے ہیں اور سہرہ میں کنورٹ ہو رہے ہیں جو ایریورسیبل چینج ہوتی ہے جو نمکیات ہیں یا جو کہلیں کہ سوائل کی پارٹیشننگ ہوتی ہے خاص ریشو سوائل کے ذرے خاص ریشو ہوتی ہے ہیومیڈیٹی کی ہیومنس کی سالٹس کی اور اورگینک میٹر کی تو اورگینک میٹر بلکل خطب ہونا شروع جاتا ہے سالٹ جو ان سے وہ نیچے سے بالکل اوپر آ جاتے ہیں اور پھر اس طرح وہ سہرہ میں کنورٹ ہو رہے ہیں اس طرح ہم ڈیزرٹ فکیشن کہتے ہیں تو اس کے اندر سب زیادہ جو ایمپیکٹ اور ہیومن کولنیزیشن کی ہے وہاں پہ جا کے انسان جب گھر بناتے ہیں اس کے بعد وہاں کی لکڑی جو درخت ایک آدھا ہوتا اس کو بھی کاٹ لیتے ہیں اسے اپنے استعمال میں لے آتے ہیں اس سے پھر بہت بڑا ایمپیکٹ ہے اور اس طرح کی بہت سے اگزیمپلز ہمیں ہسٹری میں ملتے ہیں جس طرح ایتھوپیا کے اندر یا افریقہ کے اندر جو ڈیزرٹ ہیں وہ بہت زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں اور اس کے ویسے ملدہ پھر بہت سکاتھ یعنی کافی بڑے پیمانے پر فیمائنز فیمائنز میں بناتے ہیں کہت آنا شروع ہو جاتے ہیں وہاں پر خوراک کا بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے پانی وغیرہ کا سو یہ ہو گیا آج کا مارا ڈیزرٹ ایکو سسٹم اینڈ گراس لینک اگلے لیکچری کے اندرہ ہم ٹونڈرہ ایکو سسٹم کے بارے میں بات کریں گے